بہن نے سوال بھیجا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اسلام پر کیسے رکھیں جبکہ گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے اچھا سوال ہے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ اسلام کے مطابق ڈھلیں اور اپنے بچوں کو ڈھالیں جسے تڑپ ہوتی ہے وہی راستے رونڈ کا اس پر تو آپ مبارک بات کی مستحق ہے پھر آپ کے لئے دعا ہے کہ اللہ آپ اس تڑپ کو بڑھائے اور آپ اس لگن کو برقرات رکھیں اور آپ اس جذبے کو شیطان سے محفوظ رکھیں اب آتے ہیں سوال کی طرف دیکھئے اسلامی ماحول کوئی ایسا مصنوعی ماحول نہیں ہے جسے تیار کیا جا سکے اسلام کی تڑپ اور لگن تو اندر سے باہر آتی ہے کیونکہ ایمان کا مرکز ہے دل ایمان کا بیج دل میں بویا جاتا ہے اور یہ پودے کی طرح اگدہ ہے اندر سے باہر آتا ہے اور ایمان ہی کا ایک شعبہ آمل ہے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اقرار سے اور آمل سے دل میں مان لینا پھر زبان سے اقرار کرنا اور پھر آمل کرنا تو تسلیم اقرار اور آمل تو آمل جو ہے یہ ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل اتنا واضح اور قوی ہوگا تو اندر سے ہرہ براہ ہونے کی ضرورت ہے یہ نہ شیطان کے چکروں میں سے ایک چکر ہے تم کیسے صحیح مومن ہو سکتے ہیں تمہیں تو ماحول میں اثر نہیں ہے دیکھئے ایک دفعہ غور فرمائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین نے جب اسلام پر عمل کیا کون سا ماحول میں اثر تھا آپ نے عرب کے حالات پڑے ہی ہیں عرب اور پوری دنیا اس وقت بہرہ رہوی کے ایک طوفان میں بہے جا رہی تھی اور کموں بشوی ایسا ہی ماحول تھا جیسا آج آپ ہمارے شہروں میں اور دہاتوں میں ملاحظہ فرماتے ہیں ایسا ہی ماحول تھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اب اس صورت حال کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکہ میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو ان ابتدائی مسلمانوں کو کون سا ماحول میں اثر تھا کوئی ماحول میں اثر نہیں تھا ارد گرد ایک ہڑ بھونگ مچی ہوئی تھی بدھ پرستی توہم پرستی جن پرستی سبھی کچھ ہو رہا تھا اور جسم فروشی کا کاروبار کھل لم کھلا ہو رہا تھا شراب کی بچوں کو گھٹی دی جاتی تھی اسی ماحول کے اندر مسلمانوں نے مسلمان بن کر دکھایا اور آپ دیکھئے کہ تھوڑے سے لوگ تھے تھوڑے سے لوگ تھے اکثریت اپنے پرانے طریقوں پر کار بند رہی وہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے لیکن یہ تھوڑے سے لوگ بغیر کسی ماحول کے اسلام پر عمل کرتے رہے اور کیسا شدید عمل کیا پھر آپ دیکھئے کہ جب مرینہ والے مسلمان ہوئے تو یہود نے اسلام قبول نہیں کیا مرینہ کے عربوں نے اسلام قبول کیا اسو خزرج نے انہیں کونسا ماحول بے اثر تھا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرینہ آئے اب آہستہ آہستہ وہ ماحول وہ فضا تیار ہوئی جو اسلام کی فضا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ فضا تیار ہو گئی اور لوگ مسلمان ہوئے ایسا نہیں تھا نہ ایسا ہو سکتا ہے پہلے لوگ مسلمان ہوئے پھر گریجولی ان کی اخلاق و عادات تبدیل ہوئے اور ایک ایسی سازگار فضا پیدا ہوئی جسے آپ اسلامی ماحول کہتے ہیں اسلامی معاشرہ کہتے ہیں اور مدینہ میں آ کر بھی یہ گریجولی قائم ہوا اور پھر آپ دیکھیں مدینہ کی جو افراد تھے یہ تنہا تھے ارد پھر پوری دنیا میں ان کا ہمنبہ کوئی نہیں تھا اور مکہ کے تیرہ سالوں میں آپ یہ ذرا غور فرمائیے کوئی ماحول نہیں تھا مگر جنہوں نے عمل کرنا تھا کر رہے تھے تو میں مانتی ہوں کہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں لیکن ان مشکلات کی شدت ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہمارے اپنے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یورپ میں مسلمان ہو رہے ہیں کئی بڑے بڑے علامہ بھی ہیں ماشاءاللہ کئی حواتین ہیں ماشاءاللہ انہیں کونسا ماحول میں اثر آ رہا ہے کوئی ماحول میں اثر نہیں آ رہا بلکہ وہاں تو ان کا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے مگر جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم سے بہتر عمل کرتے ہیں اور بہت شدید عمل کرتے ہیں رہے گئے ہم لوگ تو ہم پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ ہے رہ کر ماحول کے مسئلے کا شکار ہے حالانکہ اکثریت جو دن پر عمل کرتی ہے اس کی عزت کی جاتی ہے مزاق نہیں اڑایا جاتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں بے وقوف جو ہستے ہیں اکثریت عزت کرتی ہے چاہے خود وہ عمل نہ بھی کرتے تو دیکھئے یہ نا شیطان ہمارے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے ہمیں وسپر کرتا ہے وہاں ہوں نہیں ہے تم کیسے دین پر چلوگی اچھا آپ ایک مثال اور دیکھئے قرآن سے دیکھئے کہ یوسف علیہ السلام بچے تھے آٹھ نو سال کے تھے جب انہیں بیچ دیا کوئے میں پھینک دیا گیا وہاں سے کوئے کافلے والوں نے نکالا بیچ دیا مصر لے جا کر اب مصر اس وقت جس قسم کی تہذیب کا شکار تھا آپ اسے یورپین تہذیب سے سمجھ سکتے ہیں منوان وہی حال تھا صرف تھوڑا سا جو ہے وہ اشیائے ضرورت جو ہے میکپ کی چیزیں اور جو یہ رباس فیرہ ہیں فیبرک ٹائپس ہیں ان کا فرق ہے باقی فیشن اور بے حیائی بے رہ روی کا وہی عالم تھا اور اس ماحول میں جا کر یوسف علیہ السلام نے اپنا طریقہ نہیں چھوڑا حالانکہ بچے تھے اسی ماحول میں پروان چڑھے پربریش بائی مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ کیسے قائم رہے پاک دامنی پر تو انہیں کونسا ماحول میں اثر تھا تربیت البتہ مصبوط تھی پھر ایک اور مثال دیکھئے ہم ماہ حاجر کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے سہرا میں اللہ کے حکم سے تو اسماعیل ان کی گود میں تھے چڑھ ماں کے بچے تھے پھر بنو جرہم والے آ کر آباد ہو گئے اب بنو جرہم والے عام لوگ تھے اس وقت کے کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ تو نہیں تھے تو اسماعیل اللہ علیہ السلام کی پرورش کی امہ حاجر نے امہ حاجر کو کونسا ماحول میں اثر تھا مگر آپ دیکھیں کہ کیسی تربیت کی کہ جب بالہ سال کی تھے اسماعیل اللہ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام آئے توریت کے مطابق تو قربانی والا واقعہ بیش آیا تو آپ دیکھیں کیسی اطاعت کیسی فرما برداری انہوں نے دکھائی کجھ اقبال کہتے ہیں نا یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس کو اسماعیل نے آدابِ فرزن دی نہ یہ فیضانِ نظر تھا یا نہ یہ مکتب کی کرامت تھی یہ ماں کی تربیت تھی ایک عورت کی تربیت تھی وہ عورت جو اللہ کی رسی پکڑ کر اس سہرا میں بھی اپنے بیٹے کو تین پر پروریش کر رہی تھی میں آپ کی اس بات سے تفاق کرتی ہوں کہ جو امتحان ہمیں درپیش ہے ہمارے بزرگوں کو درپیش نہیں تھا بچوں کی تربیت کیا ہے تبار سے بچوں کے ہاتھوں میں کچھ تھا ہی نہیں یہ نہیں جب ہم بچے تھے تو ہمارے پاس کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہانی پڑھ لی بڑا تیر مارا تو کارٹون دیکھ لیے بیٹھ کر ایک پی ٹی وی چینل ہوتا تھا اور ایک کارٹون ہوتے تھے صبح اور ایک شام لہذا ہمارے پاس بگاڑ کے زیادہ ذرائع نہیں تھی اب آج مسئلہ آ گیا ہے کہ موبائل ہیں نیٹ ہے آئی پیڈ ہے ٹیبلٹ ہے ایکسپارڈ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اب ان سارے ذرائع کی وجہ سے بچوں کے لیے مختلف پروگرامز تک اکسس بہت آسان ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی تربیت ہمارے لیے قدرے مشکل ہو گئی ہے لیکن دیکھئے اگر تربیت مشکل ہے تو علم بھی اللہ نے بڑھا دیا اگر موبائل کے ایک ٹچ پر یا آئی پیڈ کی ایک کلک پر آپ کو بےہودہ چیزیں مل جاتی ہیں تو تعلیمی چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو بہت آسان ہے اگر بگڑنا تو بہت آسان ہے سبرنا اگر ایک کلک پر بےہودگی موجود ہے تو ایک کلک پر علم بھی موجود ہے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بچوں کو اس طرف لے کر جائیں آپ کیسے لے کر جائیں دیکھئے دو باتیں ہیں پہلی بات آپ کا عمل زیادہ اثر کرے گا نصیحت کی نصبت اگر گھر میں خود ہر وقت سارے نیٹ پر لگے ہوئے ہیں ٹی وی پر لگے ہوئے ہیں چوبیس کھنٹے ٹی وی جل رہا ہے گانے سنے جا رہے ہیں تو پھر آپ بچوں سے کیسے تبقہ رکھیں گے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں اگر آپ لوگ چوئنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں اور گھر کے بڑے باز نہیں آتے تو ماں باپ تو باز آئیں کیونکہ بچوں کے پہلے رول موٹرز ان کے ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ تو باز آئیں اور پھر جب بچے کہیں جی آپ نہیں سنتے تو ان کو بتائیں بیٹا یہ برا کام ہے اللہ نے اس سے منع کیا ہے جب وہ کہیں کہ اچھا فلان کرتے ہیں دادا کرتے ہیں یہ چاچا کرتے ہیں تو ان کے بیٹا آپ ان کے لئے دعا کرو شیطان نے انہیں بہکایا ہوا ہے تیرے کے نفرتیں بھی نہیں ڈال لیں تو اب بچے سیکھیں گے بچوں میں سیکھنے کی بہت صلاحیت ہوتی ہے اب جہاں ماحول یہ ہے کہ گھروں میں ماں نے صفائی کرتے وقت خود گانے لگا کر بیٹھ جائیں تو بچے تو پھر سنیں گے بچے کیسے باز آئیں گے اگر ماں یہ خود ٹی وی گھڑی دیکھ دیکھ کر منتظروں کے فلان شو آنا ہے فلان ڈراما آنا ہے تو پھر بچوں کو کوئی قصور نہیں ہے بچوں کو بلیم نہیں کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر وقت ان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کیوں پکڑاتے ہیں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر دیں پروگرامز اور نیٹ بند کر دیں کیا کریں گے بچے وہی چیزیں دیکھیں گے جو آپ نے سیلیکٹ کر کے دیئے اللہ رب کریم بچوں کو ایک عرصے تک آپ کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں اسی لیے کہ آپ ان کو ڈھال لیں ہم نہیں ڈھال دیں یہ ہماری کمزوری ہے پھر آپ دیکھیں جب اٹھے اپنے معمولات اسلام کے مطابق رکھیں جب اٹھے نماز کے لیے بچوں کو بھی اٹھائیں بے شک بچے چھوٹے بھی ہوں انہیں کہیں چلو وضو کرکے آؤ اس طرح بچوں کے سامنے بچوں کو دکھا کر نماز پڑے یہ دیاکاری نہیں ہے یہ تربیت ہے اپنے بچوں کو دکھا کر نماز پڑے بتا کر نماز پڑے تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہاں اممہ نماز پڑے اببہ نماز پڑے قرآن پڑے ان کے سرحانے بیٹھ کر پڑے رکیہ چلائیں ان پر دم یقین کیجئے اس کا بہت اثر ہے ٹھیک ہے کہ پہلی چیز یہ آگئی آپ کا عمل بچوں کو نظر آنا چاہیے اور دوسری بات ان کو تاکید بھی کریں اور دعا بھی کریں انہیں مختلف خوبصورت طریقوں سے نصیحت کرتے رہیں اور ٹائم دے بچوں کو سب سے زیادہ بچے کبنیٹ کی طرح کو توجہ ہوتے ہیں جب ٹائم ان کا ضائع ہوتا ہے یعنی وہ اکیلے ہوتے ہیں ضرورت کے وقت پر امہ اببہ موجود نہیں ہوتے اس وقت وہ سخت جو ہے نا تنہائی کا شکار ہوتے تو بچوں کو وقت دے اپنے کاموں کو اس طرح سے ارگنائز کریں اس طرح سے منیج کریں کہ آپ بچوں کو ٹائم دے سکیں یہ بچوں کا حق ہے اور بچوں کے لئے دعائے خیر فرمایا کریں آپ کی دعا بچوں کے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے خاص طور پر جب بچیں ستا رہے ہوں تب انہیں دعائیں دیں اللہ تم پر رحم کریں اللہ تمہیں ہدایت دیں اللہ تمہیں نیک کریں بددعائیں مت دیں کوسے مت ان کو انشاءاللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ فرق پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا تو یاد رکھیں کہ بچوں کے اندر بہت خیر اس خیر کو باہر نکالیں اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک اسلامی ماحول ہو جہاں جا کر ہم بچوں کو پرورش کریں وہ ماحول فی الحال ہمیں کہیں میں اثر نہیں آسکتا یونکہ آپ سعودیہ بھی چلے جائیں تو وہ خالص ماحول نہیں ملتا تو آپ کیا کریں آپ بچوں کو یہ سمجھائیں اور بتائیں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو اسلام پر لانا ہے اسلامی معاشرہ فرشتوں نے آ کر قائم نہیں کرنا ہم نے کرنا ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے انشاءاللہ اسلامی ماحول قائم کر کے دکھائیں گے تو بچوں میں بہت خیر ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں تیسری اہم بات میں ارز کر دوں آپ کو کہ خود ہم کس طرح اپنے ماحول کو یعنی اندر کے ماحول کو بدلیں تذکرے بدل دیجئے تذکرے بدل دیجئے تذکرے بدلیں گے تو آپ کی آدات بدل جائیں گے آپ کا مزاج بدل جائے گا زندگی بدل جائے گی تذکرے بدل دیجئے انسانوں کے ذکر کی بجائے اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کیجئے دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کیا کیجئے مال کی بجائے آمال میں مقابلہ کیجئے اور زندگی کی بجائے موت کے فکر رکھیے تذکرے بدلیں گے سب کچھ بدل جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ملہم اجمعین کی حالات زندگی پڑی اور خاص طور پر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ نو مسلموں کے حالات زندگی پڑی عبدالغنی فاروق نے بہت اچھی کلیکشنز اس کے اوپر کی ہیں ہم مسلمان کی ہوئے ہمیں خدا کیسے ملا یہ دو معروف کتابیں ہیں ان کی تو نو مسلموں کے حالات زندگی پڑی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ یورپین معاشرے میں رہ کر بھی اس طرح دین پر عمل کر رہے ہیں تو پھر اس سے آپ کو انسینٹیو ملے گا آپ تو پھر بہرحال نام نے حادث ہے اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے اہل اللہ کی صحبت بدلتی ہے تو اہل اللہ کی صحبت ایک تو فیزیکل ہے فیزیکل نہیں ہو سک رہی تو کوئی بات نہیں کتابوں کے ذریعے رابطہ رکھیں تبدیلی آئے گی جہاں کسی خاص معاملے میں پریشانی پیش آئے تو رابطہ کیجئے ضرور میں آپ سے ارز کروں گی تو آپ اللہ سے مدد طلب کیجئے اللہ آپ کو آپ کا ماحول خود دے دے گا ذکر کرتے رہا کریں کام کرتے ہوئے فرشتے اتریں گے آپ پر اور فرشتوں کا ماحول اسلامی ہی ہوتا ہے بس یہ شیطان کا بہکاوہ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ بھئی اسلامی ماحول نہیں ہے اسلامی ماحول ہم بنائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں جہاں آپ ہیں وہاں ماحول اسلامی ہے کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں ایک مسلمان جہاں چاہتا ہے اپنا ماحول ساتھ لے کر جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی مشکت تو آئے گی یہ شہادت گہے علفت پر قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو شہادت گہے علفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مر جانا وہ تو آسان ہے شہادت گہے علفت ہے محبت کو ثابت کرنا اپنے عمل سے تو ہر پل محبت ثابت کرنا مشکل ہے میری بہن لیکن جن کو محبت ہوتی ہے وہ مشکلات کو جھیل جاتے ہیں تو ہمیں ماحول ملے گا نہیں ہم تو ماحول دیں گے ہم ماحول دینے والے ٹھیک ہے اسی عظم کے ساتھ کام شروع کریں اور اللہ سے مدد مانگیں ہم بھی سب آپ کے لئے دعا کریں گے اور ایک دوسرے کے لئے دعای خید کیا کریں انشاءاللہ یہ مشکل کام آسان ہو جائے گا امید ہے میں آپ آپ تک بات پہنچا سکی ہوں مزید کچھ پوچھنا چاہیے تو ضرور پوچھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ لا الہ الا انتا و ناستغفرکا و نتوبو الیک